اگر کسی گناہ کی اجازت نہیں ہے تو وہ یہی ایک گناہ ہے کہ تیری جان جا رہی ہے اور کوئی تجھے مجبور کر رہا ہے اور تجھے ایک دھمکی دے رہا ہے جان لے لوں گا اگر تُو نے سامنے والی کی جان نہ لی تو شریعت کہتی ہے کہ اب اپنی جان تو دے دے لیکن دوسروں کو قتل کرنے کی اجازت اس کی اجازت نہیں اپنی جان تو دے دے لیکن دوسری کی جان لینے کی اجازت اس حال میں بھی یہ گناہ اس حال میں بھی نہیں کر سکتا جان بچانے کے لیے بڑے سے بڑا گناہ کھنزیر کھا سکتا شراب پی سکتا ہے جان بچانے کی حد تک لیکن کسی کو قتل کرنا کسی کی جان لے لینا کسی بے قصور کی جان لے لینا یہ اتنا بڑا جرم ہے کوئی کن پٹی پہ پسٹول رکھتا ہے اور کہتا ہے اس تیسرے آدمی کی جان لے لے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی اپنی جان تو دے سکتا ہے دوسری کی جان لینے کی اجازت نہیں تو اتنی بڑی قیمت ہے ایک بندہ ہے مومن کی جان کی قرآن کہتا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا اور اگر اس کی وہ جان لے رہا ہے کسی مسلمان کی اور کسی ایمان والے کی اور سمجھتا ہے کہ یہ جان لینا جائز ہے فرمائے اس کی اندر سے ایمان ختم ہو جاتا ہے یہ شخص قاتل ہمیشہ کا جہنمی بن جاتا ہے تو مسلمان معاشرے میں مسلمان سوسیٹی میں ایک مسلمان کے جان و مال کی کتنی قیمت ہے کتنا اس کا تحفظ ہے لیکن جب یہ انسان انسانیت کے جامعے سے باہر نکل جاتا ہے پھر درندگی اور شیطانیت بھی اس کے سامنے شرمانے لگتا ہے جب اس کے ہاتھ میں ہتھیار آ جاتے ہیں یہ سمجھتا ہے میں دوسروں کی جان اور زندگی کا مالک بن گیا اب دوسروں کی زندگی اور موت میرے اختیار میں آگئے ہیں یہ بھولی جاتا ہے کہ اس جرم کی سزا بارگاہ خداوندی میں کیا ہے اور تاریخ انسانیت بتاتی ہے کہ ایسے فیران دنیا میں زیادہ دیدک نہیں جیتے اور ان کا انجام بھی بڑا عبرتناک ہوتا ہے ان کا انجام بھی بڑا عبرتناک ہوتا ہے تو مسلمان کی جان کی کتنے قیمت ہے اس کی مال کی اس کی جان کی کتنی حرومت ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے بیت اللہ روئے زمین پر اللہ کے ہاں تیری بڑی شان ہے بڑا مرتبہ ہے لیکن اللہ حرمت المومن مومن کی عزت و حرمت اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ کہ اس کا مال اس کی جان اس لیے کہ جب ایک کی جان جاتی ہے تو ایک کی جان نہیں جاتی ہے اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں اس کے ماں باپ کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اس کی بیوی کا گھر اجڑ جاتا ہے اس کے پیاروں کے دل زخمی ہو جاتے ہیں اس لیے شریعت کیا کہتی ہے ایک جان نہیں لی تو نے تو سبھی کی جان لے لی سبھی کی جان لے لی تو مسلمان معاشرے میں ایک جان کی کتنا تحفظ ہے کہ مسلمان کی جان کی حفاظت ہو اس کی آبرو کی حفاظت ہو اس لیے جب تک مسلمانوں کے اندر مسلمانی ہوتی ہے جب کسی مسلمان کے ہاں ایمان ہوتا ہے تو اس کے لیے کسی مسلمان کی جان لینا اور کسی صحبی ایمان کی جان لینا اس کا تو تصور بھی نہیں لیکن جب اقتدار کا نشاہ لسانیت اور قومیت کا نشاہ اور گروہ بندی اور فرقہ پرستی کا نشاہ آتا ہے یہی تین نشے ایسے ہیں جس نے ان مسلمانوں کی تاریخ میں بار بار یہ چیز دھرائی ہے بار بار یہ دھرائی ہے کہ اس کا معاشرہ بھی اس کی سوسیٹی کے اندر بھی مسلمانوں کی جانیں ضائع ہونے لگتی اقتدار کا نشاہ قومیت اور لسانیت کا نشاہ اور گروہ بندی اور فرقہ پرستی کا نشاہ ایسا ہے اگر مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہمیشہ انہی نشوں نے مسلمانوں کو برباد کیا ہے ان کے ملکوں کو تباہ کیا ہے ان کے سوسیٹیوں کو تباہ کیا ہے اقتدار کی رسا کشی اقتدار کی حوث اقتدار کی فراؤنیت اور رنگ نسل وطن علاقے کے بط اور وہ گروہ بندی اور فرقہ پرستی کا جنون اس نے مسلمانوں کو ہمیشہ پرباد کیا ہے ورنہ جب تک صحبی ایمان ہے مسلمان ہے قرآن ایمان والوں کی خوبیاں ذکر کرتا ہے خوبیاں ذکر کرتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَهًا آخر مسلمان جہاں شرک نہیں کرتا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ کسی کی بے قصور جان بھی نہیں لیتا اب اندازہ لگائی ہے جہاں مسلمانوں کی خوبیوں کا ذکر ہے تو وہاں توحید کے ساتھ جس خوبی کا ذکر ہے کہ مسلمان کسی بے قصور کی جان بھی نہیں لیتا وَلَا يَزْنُونَ زِنَا بھی نہیں کرتا لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَهًا آخر شرک نہیں کرتا نہ قتل بھی نہیں کرتا بلکہ مسلمان تو اپنا تعارف کراتے ہی یوں ہے السلام علیکم تیری جان تیرا مال تیری عزت تیری آبرو میں اعلان کرتا ہوں کہ مجھ سے سلامت رہے گا مجھ سے اس کو تحفظ ملے گا السلام علیکم سلامتی کا پیغام دے رہا ہوں سلامتی کا پیغام دے رہا ہوں اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مسلمانوں لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ حَتَّىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَىٰتَى� نہ کرو ہم تم ایک ایسی چیز بتائیں اگر تم اس کا احتمام کرو گے تو آپس میں محبتیں ہو جائیں گی فرمایا رسول اللہ ضرور بتائیے فرمایا آپس میں سلام کو رواجد السلام علیکم اور اگر یہ دل سے بھی یہ ہوئی کہہ دے زبان سے بھی یہ کہہ دے کہ میں تجھے اپنی طرف سے سلامتی کا پیغام دے رہا ہوں میری طرف سے آپ کی طرف سلامتی کا پیغام ہے میری ذات سے آپ کو تکلیف نہیں ہو سلامتی یہ مسلمان کا پہلی ملقات یہ تعارف ہے السلام علیکم اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے المؤمن من سلم المسلمون من لسانی و یدی مسلمان تو ہے ہی وہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو مسلمان کسی مسلمان کی جان لے رہے مسلمان کسی مسلمان کے مال کا لٹیرہ بن جائے مسلمان کسی مال مسلمان کے مال پر قابض بن جائے مسلمان کسی مسلمان کی جان کے لیے خطرہ بن جائے جب تک یہ صحیح بھی ایمان ہے اس سے نہیں ہو سکتا جب ایمان کا چراغ بجنے لگتا ہے پھر یہ درندگی آ سکتی جب ایمان کی سرحدیں ختم ہونے لگتی ہیں پھر یہ شیطانیت آ سکتی ہے تو مسلمان معاشرے میں ایک مسلمان کی جان کی قدر و قیمت بیت اللہ سے بڑھ کر اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس نے کسی مسلمان کی جان کے نہیں صرف عزت و عبرو کی حفاظت کی جہاں اسے اس کی ضرورت ہے جہاں وہ اس کا محتاج ہے جہاں وہ اس کو جہاں اس کو اس کی ضرورت ہے اور وہ اس کے تحفظ کے لیے اس کی عزت عبرو بچانے کے لیے کھڑا ہو گیا تو کل قیامت میں اللہ رب العزت جہاں اس کو سب سے زیادہ مدد کی ضرورت ہوگی اللہ اس کی مدد کیلئے کھڑا ہو جائے اللہ رب العزت اس کی مدد کیلئے کھڑے ہو جائیں گے تو مسلمان تو سلامتی کا پیغام ہے لیکن جب اقتدار کی حواس آتی ہے رنگ نسل کا دلوں میں گھر کر جاتا ہے فرغہ واریت گروہ بندی یہ فروہ اس کو زندگی مل جاتی ہے پھر آدمی چھوٹے چھوٹے مفادات کے خاتم چھوٹے چھوٹے اغراز کی خاتم چھوٹے چھوٹے اہدے اور منصف کی خاتم مسلمانوں کے جانوں کے لیے خطرہ بن جاتا ہے مسلمانوں کی مال و جان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا تعارف کرایا یہ ہے کہ اس کے جان و مال سے دوسرا مسلمان محفوظ لاتا ہے یہ مسلمان ہے یہ مسلمان ہے اور جہاں ملقات ہیں جہاں ملنا ہیں جہاں آپس میں اٹھنا بیٹھنا ہیں پیغام کیا در السلام علیکم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایسا پیغام ہے کہ جب تم مسلمان کو کہو تو دوسرے مسلمان کے لیے اس کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے ہاں وہ کسی اور نیکی میں مشغول نہ ہو کسی اور اطاعت میں مشغول نہ ہو اس کے لیے جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے اور اس سے کیا ہے دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں محبتیں ہیں تو ایمان ہے محبتیں آپس میں ہیں تو اسلام ہے محبتوں کو فروغ مل رہا ہے تبہ مسلمانی ہے تو مسلمان معاشرے میں مسلمان سسیٹی کی بڑی خوبی یہی تھی کہ مسلمانوں کا گھرانہ ہے مسلمانوں کی سسیٹی ہے مسلمانوں کا ملک ہے مسلمانوں کی زندگی ہے یہاں ہر شخص کی جان مال عزت عبر و محفوظ مسلمان سے آگے کی بات جو ہمارے ملک میں اقلیت بھی رہتے ہیں اگر وہ بھی بے قصور ہیں اور ان کا بھی کوئی شریعت کے رحاظ سے جرم نہیں ہے تو ایک مسلمان کے لیے تو ان کی جان لینا بھی جائز نہیں ہے اس اقلیت کو بھی مسلمان معاشرے میں جان مال کے لحاظ سے تحفظ حاصل ہے مسلمان ظالم نہیں ہوتا مسلمان ظلم نہیں کرتا نہ انصافی نہیں کرتا تو میرے عزیزو مسلمان اسی وقت مسلمان ہوتا ہے جب اس کے اندر مسلمانوں کی عامال ہوتے ہیں مسلمانوں کی صفات ہوتی ہیں مسلمانوں کے اخلاق ہوتے ہیں پھر مسلمانی ہے اور ایک بہت بڑی خوبی جو مسلمانوں کی ہے وہ یہی ہے کہ میری ذات سے کسی کو نہ حق تکلیف نہ پہنچے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو نہ انصافی نہ ہو میری زندگی میں کسی کے ساتھ نہ انصافی نہ ہو تو یا رسول اللہ میں ایسا بننا چاہتا ہوں احبو ان اکون آدل الناس تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب لنناسی ما تحب لنفسک تکون آدل الناس احب لنناسی ما تحب لنفسک تکون آدل الناس دیکھو بھائی جو اپنی پسند کرتے ہو نا وہی اپنے بھائیوں کے لئے تہہ کر لو یہ سب سے بڑے انصاف کی زندگی کوئی نہیں چاہتا کوئی میری عزت پہ حملہ آور ہو کوئی میرے مال کو دبا لے کوئی میری جان کے لئے خطرہ بن جائے کسی کو میری ذات کسی کو کوئی میری ذات کوئی میری ذات کیلی کسی کی ذات میری تکلیف کا باعث بنے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم اپنے لئے نہیں پسند کرتے وہ اپنے بھائی کے لئے بھی اختیار نہ کرو نہ وہ لبو لہجہ نہ وہ رویہ نہ وہ طرز عمل نہ وہ لیندین کا طریقہ نہ زندگی کا وہ انداز جس سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے فرمایا یہی انصاف پسند کی زندگی ہے یہی انصاف کی زندگی ہے تو قتل نہ حق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ بیت اللہ سے ایک رو اٹھانے سے بھی زیادہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی بدرسیب گروہ بیت اللہ کسی مسجد کو ڈھانے کے لئے کھڑا ہو جائے اور مسلمان اپنی ایمانی جذبے سے اس کے لئے احتجاج کے لئے کھڑے ہو جائیں گے اور ہونا بھی چاہیے لیکن میرے عزیزوں ہمیں اپنی زندگی میں اس احساس کو بھی ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے کہیں میری زندگی کے گودالے بیت اللہ پہ تو نہیں لگ رہی کہیں میری زندگی میں بیت اللہ پر گودالے اور ٹھوکرے تو نہیں لگ رہی جس سے بیت اللہ ڈھہ رہا ہو اور وہ گر رہا ہو اس لئے کسی مسلمان کی عزت آبرو کے لئے خطرہ بن جانا اور عزت آبرو کو پامال کرنا ایسا ہے جیسے بیت اللہ کو اٹھانا تو اللہ رب العزت ہمیں یہ احساس ہمیشہ نصیب فرما دے اور مسلمانوں کی جان و مال عزت آبرو ہمیشہ ہم سے محفوظ رہے اور اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی حقیقت بھی نصیب فرما دے اور اللہ کے نبی کے پیارے اخلاق کا مبارک حصہ بھی نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین